چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر خود ہی بیچ کے میں اپنی کبھی جھک نہیں سکتا مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراک سے میں مٹ نہیں سکتا اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل میں میری آج کی یہ ویڈیو اس حجزہ کے نام آج کل دیکھنے میں بہت زیادہ آ رہا ہے کہ بچے اپنے والدین اور اس حجزہ کے بے عدب ہوتے جا رہے ہیں حالی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں بچے اپنے استاد کو مار رہے ہیں یونیورسٹریز کے بچے ہیں تو میں نے سوچا کہ ہم اتنا پڑھ لے کر بھی اپنے والدین اور اپنے اس حجزہ کا عدب نہیں سیکھ پاتے تو ہماری یہ ڈگریان کہاں جاتی ہیں ذرا ہم سوچیں اس کے بارے میں مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میں بھی آج اس ٹاپک پر ویڈیو بناوں زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد ثبت دے کر امتحان لیتا ہے لیکن زندگی ثبت لے کر امتحان لیتی ہے حضرت علی کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو علم سکھاؤ یہ سونا چاندی جمع کرنے سے بہتر ہے خلیفہ حرون رشید نے اپنے بیٹے کو ایک استاد کے پاس علم سیکھنے کے لیے بیجا ایک بار آپ اپنی سواری پر جا رہے تھے تو دیکھا کہ آپ کا بیٹا استاد کے پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر اپنے بیٹے کی بیستی کی اور اسے تھپڑ لگایا استاد نے کہا کہ نماز کا وقت جا رہا تھا اس لیے شہزادے کو تکلیف دی انہیں نے کہا کہ میں نے اس لیے اپنے بیٹے کو نہیں مارا کہ یہ آپ کے پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے بلکہ اس لیے مارا کہ یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے اور دوسرے سے یہ اس کو دولا کیوں نہیں رہا یہ ہے استاد کا مقام گمنامی کے اندھیرے میں گمنام تھا ایک پہچان بنا دیا میرے استاد نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا ایک اچھا استاد چراغ کی مانت ہوتا ہے جو دوسروں کو روشن کرنے کے لیے خود کو جلا دیتا ہے صرف اپنے ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہی ہے مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہی ہے ایک بار سکندر اعظم اپنے استاد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستہ میں ایک جنگل آیا اس جنگل میں ایک ندی پڑتی تھی وہ ندی کافی خطرناک تھی اور استو نے کہا کہ پہلے میں اس ندی کو پار کروں گا پھر تو مانا سکندر اعظم نے کہا نہیں استاد جی پہلے میں اس کو پار کروں گا پھر آپ آئیں سکندر بھزد ہو گیا اور استو نے اسے اجازت دے دی اور جب سکندر اعظم ندی پار کر کے پار پہنچا تو اس نے کہا استاد جی آپ اس طرف سے آ جائیے یہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے اور استو جب ندی پار کر کے ادھر پہنچا تو اس نے سکندر سے کہا سکندر اعظم کیا تم نے میری بات کا مان نہیں رکھا اس نے کہا نہیں استاد جی سکندر اعظم نے اس وقت جو الفاظ کہے کاش کہ وہ آج کے سٹوڈنٹس بھی اسے سمجھ پاتا اس نے کہا نہیں استاد جی اگر سکندر رہا اس دنیا میں تو ایک بھی عرصتو تیار نہیں ہوگا اور اگر عرصتو رہا اس دنیا میں تو ہزاروں سے کندر تیار ہوگے ہماری درستگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنے جب روداد ہم کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہ مرکزیں روداد ہوتے ہیں پرستے ہیں یہ سامن کی طرح پیاسی زمینوں پر انہی کے فیض سے اجڑے جمن عباد ہوتے ہیں پستی کو بلندی پخشتے ہیں اپنے کاندوں سے انہی کی کھوچ سے سب نا مور اجاد ہوتے ہیں کرتے ہیں جو عدب استاد کا پاتے ہیں وہی رفت جو استاد کے بے عدب ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں We deeply think about کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں استاد کے مقام کو سمجھنا چاہیے اپنی محبت کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اللہ حافظ